ہیلو دوستو آپ سبی کو لٹان سٹھ میں ساغت ہے آز میں بنانے جارہی ہوں موگلے پراتھا چلیے دکھتے ہیں موگلے پراتھا چلیے میں نے میدہ 1.5 کپ میدہ لیا اس کے اوپر میں نمک اور تیل دے کی اس کو اچھی ترسیز کو پہلے ملک کر دیتیوں پھر اس کے بااد پانی دے کی اس کو اچھا سیک میں دو بناو دی اس کو اچھا سیک میں دو بنا دیا ہے اس کو میں ریس کرنے کے لئے 10 منٹ کے لئے رکھوں گی آپ لوگ اس کے بدلے میں آتے سے بھی بنا سکتے ہیں آج میں نے میدے سے بنایا ہے اب چلتے ہیں اندر کا فیلنگ بنانے کا پروسس پر چلتے ہیں اندر کا فیلنگ کے لئے میں نے تھوڑا سا پیاس پتا پیاس تماتر را مرچہ کلر والا لان مرچہ پاؤدر تھوڑا سا پھنا والا جینہ پاؤدر نمک اور دو اندہ دیا ہے اپنے دو اندہ کی اپر میں سب ویجیٹیبل کو مکس کر دیں میں نے سب ویجیٹیبل دار دیا ہے اندے کے اندر میں اور اس کے اوپر میں میں زیرہ لائے اچھا پاؤدر اور نمک دے دیں اور اس کو اچھی طرح سے بلا دے دیں اب چلتے ہیں پراتھا بنانے کا پروسس میں میں سب سے پہلے تھوڑا سا میدہ کو اچھے سمن دیتی ہوں پھر اس کے پاس ایک بارا سا لوئی بنا دوں گی اتنا اب میں نے ٹوٹل چارپیس بنایا ہے اب میں ایک سٹارٹ کر دوں گی اس کو اچھا سے بارا سا ایک روتی بناتا ہے نمک دے دیں اور اس کو اپنے ہاتھوں کے مدد سے سائٹ سے پہلے ایسے کر کے کر دیں اس کو اپنے ہاتھوں کے مدد سے سائٹ سے پہلے ایسے کر کے دیں پہلے 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 پھر تم فعلے پہلے ہوں ایسے کر کے پہلے پہلے میں اس کو دھیرے سے اٹھا لیتی ہوں لیت میں اور اس کو توے میں دا گوگ گھنے پین کو گرم کر کے رکھا ہے اس کے اوپر میں صرف ایک ٹی سپورٹ تیل دے دوں گی اور اس کو رس کے مدد سے اچھے سے پھیلا دیتی ہوں گرم ہو چکا ہے تاوہ اپنے اس کے اوپر میں پارا تھا ڈال دے دیما آگ میں پانچ منٹ رکھنا ہے دیما آگ میں چلی یہ پانچ منٹ ہو چکا ہے اب میں اس کو فلک کر کے دیکھتی ہوں میں نے کیوں اس کو دیما آگ کیوں بولا کیونکہ یہ دیما آگ میں اندر کا جتنا بھی جو سماان ہے وہ بھی آرام سے پک جائے گا اس کو دیما آگ میں چکے گا پر اندر کا اتنا نہیں پکے گا تو اب نیکس پروسس میں کیا ہے یہ کھالی تین منٹ کہیں مجھے سکھنا ہے اب تین منٹ ہو چکا ہے پورا اچھے سے پک چکا ہے اوپر میں سے یہ سب جگہ پورا اچھے سے پک چکا ہے اس کو میں اتار دیتی ہوں اور پلائتن کر دیتی ہوں اب اس کو میں کار کے دکھا دیتی ہوں دیکھیں کتنا اچھا بنایا ہے اندر کا بھی پورا پکا ہوا ہے اور بہت پریسپی ہے امید کرتے ہوں آپ سب کو پسند آئے ہوں گے میرا یہ ریسپی آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا ضرور شکریہ شکریہ شکریہ